تو یہ جو بند آیا ہے اس کا نام یاسر ہے بیسکلی اوڈیگرام کا رہنے والا ہے اور بائیو میڈیکل انجینئر ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے میڈیکل کے جو ایکوپمنٹ سے ایمارائی ہے سیٹی سکینیں ایکس ریزیں ان کی انسٹالیشن اور اس روزگار سے بیسکلی یہ اٹینج تو اب ہمیں یہ نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے جن انسٹرومنٹس کو ڈیل کیا ہے وہ انسٹرومنٹس چائنہ سے امپورٹ ہو کیا ہی تھی اس کو ایسیلیشن وارڈ میں ایڈمیٹ کیا ہے کل اس سے سیمپلز اٹھا کے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی سسپیکٹڈ ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ وائرس دنیا میں پہلی مرتبہ ایڈنٹیفائی ہوئے تو ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ یہ وائرس کیسے بیہیو کرے گا یہ کیا علامات پروڈیوز کرے گا یہ کیا ہماری جو بائی کمیسٹری اس میں کیا چینجز آئے گا تو اس طرح کی کیسز میں جو ہمارے پاس آلرڈی جو وائرل ڈیزیزز ہیں یا اس سے آئیڈنٹیکل اگر کوئی وائرسز ہیں تو ہم انہی کو علامات کو یوز کرتے ہیں جس طرح کی تمام وائرل ڈیزیزز ہیں جس میں زکام جس میں کانسی جس میں گلے کا خراش جس میں بخار یہ ساری چیزیں اس میں چلتی ہیں سیکنڈرز میں پارٹ یہ تھا کہ چونکہ اس کے ساتھ چائنیز کی ایک سنسیٹیوٹی لگی ہوئی تھی تو سوات کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری اپر سوات میں اس وقت جتنی بھی ہماری وائٹر کی اور پاورز کی جتنی بھی ہمارے اس وقت ڈیولیپمنٹل کام ہو رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس گزشتہ دو تین مہینے سے چائنیز کی مومنٹ موجود تھی جیسے اکتوبر میں ہمارے پاس آل موسکوئی ٹوئنٹی ایڈ چائنیز آئے تھے جنہوں نے بہرین اور مٹلتان کے جو ہمارے پاور ہوسیزز اس میں کام کیا اس میں سے ستائیس بندے چوبیس دسمبر کو واپس چلے گئے تھے ایک ہی بندہ ادھر ابھی تک موجود ہے جو کہ اس وقت سوات میں موجود ہے اور وہ کلینکل کے لیے بالکل فٹ ہے اس میں کوئی علامات نہیں تو ان دو چیزوں کی وجہ سے چونکہ ہم نے سوات میں اپنی سربیلنس جو ہے تو بڑی سنسٹیو رکھی ہوئی تھی کہ اگر اس طرح کے کوئی کیسز آتے ہیں جن کے ساتھ سوات سے آؤٹ سائیڈ کوئی ٹریول ہسٹری اٹیجڈ ہو اور اس کو ایسی کوئی فلو کی علاماتوں جو کہ کنونشنل تیرپیز کو وہ ریسپانڈ نہیں کر رہی ہو تو پھر مجبوری بن جاتی ہے کہ جی اپنے بچاؤ کے لیے ہم نے ان کو ایڈمیٹ بھی کرنا تھا اور ان سے ہم نے سیمپل بھی لینے تو یہ جو بند آیا ہے اس کا نام یاسر ہے بیسکلی اوڈیگرام کا رہنے والا ہے اور اس کی ایک مہینے کی جب ہم گزشتہ ابھی یہ ٹریول ہسٹری دیکھتے ہیں تو یہ لاہور موف کیا ہے اس نے ایک سنسیٹیوٹی ہمارے ساتھ جو اٹیچ دے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ہے بائیو میڈیکل انجینئریں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے میڈیکل کے جو ایکپمنٹ سے ایمارائی ہے سیٹی سکینیں ایکسریزیں ان کی انسٹالیشن اور اس روزگار سے بیسکلی یہ اٹیچ تھا تو اب ہمیں یہ نہیں پتا لگ رہا ہے کہ اس نے جن انسٹرومنٹس کو ڈیل کیا ہے وہ انسٹرومنٹس چائنہ سے ایمپورٹ ہو کے آئی تھی وہ کہاں سے ایمپورٹ ہو کے آئی تھی تو ان ساری چیزوں کو بنیاد بنا کے ہم نے اس کو آئیسولیشن وارڈ میں ایڈمیٹ کیا ہے کل اس سے سیمپلز اٹھا کے وہ ان ایچ بھیجے ہوئے تو جب تک وہاں سے کوئی کنفرمیشن اس کی نہیں آ جاتی تو ہم اس کو کرونا وائرس کا بیمار نہیں کہہ سکتے ہاں برحال یہ ایک وائرل فلو کا پیشنٹ ہے جس نے ریسپانڈ نہیں کیا اور اور اس کی موجود ہے ینگ بندہ ہے چبی سال کا اس وجہ سے ہم نے اس کے سیمپل بھیجے ہوئے تو ابھی اس کیلئے جو بنیادی طور پر جو ہماری تیاری ہوتی ہے وہ دو طرف پر ہوتی ہے ایک ہماری ہوتی ہے پیشنٹ کی کیس منیجمنٹ کہ اس پیشنٹ کو ہم نے آئیسولیشن میں رکھنا ہے اس پیشنٹ کو ہم نے سپورٹ ہے اس کے سیمٹم میٹالوجی کے جتنی ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم نے پروائیڈ کرنی ہے اور اس کے ہم نے اس طرح کی وائرسز کے لئے اس کی انویسٹیگیشن لے کے نائج پہ جوانی ہے تو وہ پروٹوکول ہم ایڈاپٹ کر چکے اس وقت آئیسولیشن میں جتنی بھی پروٹیکٹیو میجرز ہیں وہ ہم لے چکے ہیں دوسری سائیڈ بھی اس کی پبلک ہیلت وہ ہے کہ ہم نے ان کی ٹریسنگ کر رہی ہے کہ یہ بندہ کہاں کہاں تک گیا ہے تو وہ ٹریسنگ بھی ابھی تک ہم کر چکے ہیں کہ اس کے گھر پہ سچ اور کوئی پیشنٹ یا کوئی اس طرح کی علامات کا بندہ نہیں ہے اس کے علاوہ اس نے سوات سے باہر لاہور ٹریول کیے تو ان کے ساتھ ابھی ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ جو ایکوپمنٹس ہیں انہوں نے انسٹال کیے ہوئے ایکوپمنٹس کہاں سے آئے تھے آیا سیکنڈ ہینٹ ہے آیا نیو باہر سے آئے تھے تو ان چیزوں کا بھی ہم ٹریس کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ لگ جائے کہ اس کی جو اپیڈیمیلوجیکل لنک کے وہ قصہ تک بنتی ہے بنیانی طور پہ چونکہ یہ کل جب ہمارے اسوسٹیٹ پروفیسر میڈیسن کے اس نے جب اس کو ایڈمیٹ کیا ہے تو اس کو باقیدہ لیول کیا تھا کہ جی اس کے کرونا کیلئے کل صبح سیمپل لینے ہیں تو چونکہ لاسٹ مہینے ہم نے اس کی جب نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیل سے ایڈوائزری آئی تھی تو وہ ایڈوائزری تمام انسٹیٹوٹس کو باقیدہ سرکولیٹ کی گئی تھی تو وہ جتنے بندوں نے اس کو ڈیل کیا ہے تو برحال ماسک پہننا گلاوز پہننا یہ چونکہ ایک روٹین کا کام بھی ہے تو وہ ہم نے ایڈاپٹ کیے تھے پھر ابھی جہاں ہم نے اس کو آئیسولیشن میں جب اس کو ایڈمیٹ کیا ہے تو اس کی لیے باقیدہ ایک سٹاف آئیڈنٹیفائیڈ ہوا ہے کہ پیرامیڈک سٹاف ڈاکٹرز وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اس وارڈ کو وزٹ کریں گے ان پیشن کو ڈیل کریں گے تو ان کی لیے جو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ کچھ آج ہم نے پوری کر لیے اور انشاءاللہ کچھ ایک دو دنوں میں مزید ہم سپلائی کر لیں گے